میں نے کشف المحجوب شریف سے یہ تین سیمینار کی ہے پاکستان اور پاکستان سے باہر بھگرے ہوئے لوگ اس موقف سے جو کچھ ہم نے تینوں سیمینارز میں بیان کیا اختلاف رکھتے ہیں اور روافظ کی بولی بولتے ہیں میں دعوت فکر دیتا ہوں ان کو میرے سامنے آکے تو کیا گھر بیٹے ہی میری اندریلوں کا جواب دے دو کیوں ان داتا کو گالی دی جا رہی ہے کیوں امام اعظم ابو حنیفہ کو گالی دی جا رہی ہے کیوں امام بخاری مسلم ابن ماجہ رازی تہاوی پسیری اسکلانی ان سب کو کیوں آج کے لنگے کافر کہہ رہے ہیں اس مسئلے کی آرد میں رفضی پیر رفضی خطیر داتا کی سٹیج پر خمینی کی بولی بول گئے تو تاریخ کبھی بھی معاف نہیں کرے گی کیوں کاف سے کہتا ہوں کہ جن بگھاروں نے داتا صاحب کے نظریے پر کفر کے فتوے لگائے اور جشن ابی طالب منع کے پوری امت کو تانے دیئے ان کم حاسبہ کرو چلو کم بز کم داتا کی حاسبہ انہیں پر تو ان اس کو دفع کرو کل تک یہ لوگ صبح و بریلی شام بریلی امام احمد رضا عشق اور ان کی عزمت اور آج جب ان کی رفضیت پہ کوڑا بریلی سے لگا ہے تو یہ شیطان ان کو بھی نص بھی کہنا شروع ہو گئے اگر امام رضا کو بھوکیں گے تو ہم ان کی بولتی بند کر دیں گے یہاں حریپور ہزارہ کی حویلی کی نہیں امام احمد رضا کی بریلی کی بات چلے گی کچھ ظالموں نے بیان کرتے وقت ہمیشہ غلط بیان کیا ان کا گرو تحر القادری ہے حق پر مولا علی تھے لیکن یہ حق اجتہادی تھا اور جو مقابل تھے وہ خطائی اجتہادی پر تھے یہ جرم کیا جاتا رہا ان لوگوں کی طرف سے انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ڈالیں مولا علی کو حق پر کہہ کر کہ جو مقابل تھے وہ باطل پر تھے معاذ اللہ جبکہ یہ عقیدہ تو روافض کا ہے یہ تحر القادری عبد القادری شاہ جیسے لوگ یہ جرم ہے ان کا وہ گریشی جیسے لونڈے ڈوب ماں کنگلو ام المومنین جرم پہ نہیں تھی خطائی اجتہادی پر تھی اور ایک نکی ان کی تھی اور ہم سے علجنے والوں جی ہوگا کیسے تمہیں تو داتا بھی رگڑا لگائیں گے تمہیں مجدد الفیسانی بھی رگڑا لگائیں گے تمہیں امام احمد رزا بریلوی بھی رگڑا لگائیں گے